میں ہوں آپ کی ٹیچر مبینہ باری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فار سکسس مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پیزر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم فائل مینیو کے دو لاسٹ آپشن آکاؤنٹ اور آپشن پر بات کریں گے آپ یہ دیکھیں آپ کو یہ لائن نظر آ رہی ہے اس سے ہمارے اوپر کے آپشن نیچے والے دو آپشن سے سیپورٹ ہو رہے ہیں اوپر والے تمام آپشن جو ہیں وہ ہمارے سauf gelir کی saving یا اس کے استعمال سے related ہیں لیکن نیچے والے دو آپشن جو ہیں وہ ہمارے software کی سیٹنگ سے related ہے اس سے ہم اپنے software کی سیٹنگ کو change کر سکتے ہیں اگر میں account option پر کلک کروں تو میرے پاس جو ونڈو آتی ہے یہاں پر سب سے پہلے یوزر نیمہ ہے میرے سوفیر کا یوزر نیم کی ایفباری ہے اور نیچے میرا ایمیل ایڈریس ہے اس کے بعد نیچے چینج فوٹو ہے اگر میں اس کو چینج کر کے اپنی تصویر لگانا چاہوں یا کوئی دوسری فوٹو لگانا چاہوں تو وہ لگا سکتی ہوں اس کے بعد اب آباؤٹ می ہے سائن اوٹ سے میں یہاں سے سائن اوٹ ہو سکتی ہوں اس کے بعد آفیس بیگراؤنٹ کا آپشن ہے اگر میں اس آپشن پر کلک کروں تو یہاں میرے پاس ڈیفرنٹ آکشن دیئے ہوئے ہیں یہ بیکگراؤنٹ ہمارے اس حصے پر اپلائی ہوتے ہیں یہ جو اوپر جہاں میرے ماؤس کا کرسر آپ کو موو کرتا نظر آ رہا ہے یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں یہاں جو آپ کو ہلکی ایسی ایمیجز نظر آتی ہیں وہ اس آکشن سے ہم چینج کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگر میں نو بیکگراؤنٹ پر آتی ہوں تو یہاں کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہوگا کیلیگرافی سرکل کلاوڈز ڈوڈل سرکل ڈوڈل ڈائیمنڈ یہاں سے میں جو بھی سلیکٹ کروں وہ یہاں پر اپلائی ہو جائے گا میں سپرینگ پر کلک کروں تو میرا یہ تھیم اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد کنیکٹیڈ سرویس ہے اگر میں اس سوفٹ ویر کے ساتھ کوئی سرویس کنیکٹ نہیں ہوگی تو یہاں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا لیکن میرا یہ سوفٹ ویر ون ڈرائیو کے ساتھ اٹیچ ہے اور میں اس میں سے ون ڈرائیو میں سیونگ کر سکتی ہوں تو یہاں یہ شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ میرے مائکرو سوفٹ کی پروڈیکٹ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں یہاں کی مائکرو سوفٹ افریس کی طرف سے جو پروڈیکٹ ایکٹیو ہیں اور میرے سسٹم میں مجود ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپشن آپشن ہی ہے اگر میں اس پہ کلیک کروں تو میرے پاس اس طرح کی ونڈو آتی ہے سب سے پہلے جینرل آپشن ہے جینرل آپشن سے یہاں پہ شو مینی ٹول بار ہے انیبل لائیو پروڈیو ہے یہاں جو آپشن وہ آپشن ہے جو میرے سوفٹ ویر میں یوز ہو رہے ہیں یہاں سے میں ان کو شو یا ہائٹ کر سکتی ہوں اگر میں پروفنگ پہ آتی ہوں تو میرے پاس اگنور ورڈ اگر میں اس پہ سے چیک ہٹا دیتی ہوں اس وقت اگر میں بغیر وجہ کے اپرکیس یوز کرتی ہوں تو میری مسٹیک کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس کے نیچے انڈرلائن آ جاتی ہے لیکن اگر میں یہ چیک ہٹا دوں تو میرا سوفٹ ویر اس مسٹیک کو ڈیٹیکٹ کرنا بند کر دے گا اس کے بعد اگنور ورڈ اگنور انٹرنیٹ انڈ فائل اڈریسز یہاں پہ ڈیفرنٹ انسٹرکشنز ہیں جو میرا سوفٹ ویر فالو کرتا ہے میں انہیں اپنی مرضی سے ہائیڈیا شو کر سکتی ہوں چیک سپیلنگ ایز یو ٹائپ اگر میں یہ چیک ہٹا دوں تو میرا سپیلنگ اینڈ گرامر چیک کا آپشن کام نہیں کرے گا یہاں سے میں سلیکٹ کر سکتی ہوں کہ میرا کونسا آپشن کام کرے کونسا آپشن نہیں اگر اس کے بعد نیچے سیک آپشن ہے تو یہاں سیونگس ریلیٹیڈ انفرمیشنز ہیں لینگویج میں میرے پاس انگلیش یونائٹیڈ سٹیٹ سیٹ ہے اگر میں کوئی دوسری لینگویج سیلیکٹ کرنا چاہتی ہوں تو کر سکتی ہوں اس کے بعد ایڈوانس آپشن میں میرے پاس یہاں شو ہو رہا ہے کہ کونسا آپشن ہائیڈ ہوں اور کونسا آپشن ویزیبل ہوں کس مائدہ ریبن میں سے بھی میں آپ ڈیفرنٹ آپشن کو شو یا ہائیڈ کر سکتی ہوں آپ یہاں سے جو سیلٹنگ اپنے سوفٹ ویر کی کرنا چاہیں کر دیں لیکن اگر آپ اس کے بارے میں بہت نہیں جانتے تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان آپشن کو ڈیچ نہ کریں ان میں تبدیلی نہ کریں اگر آپ کو ان کے بارے میں انفرمیشن رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اسی چینج کی ضرورت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں سے تبدیلی کرنے کے بعد اسے واپس ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ ان کے جیسے مرضی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے بارے میں زیادہ information نہیں رکھتے تو آپ کو یہی suggestion دوں گی کہ آپ ان کو change نہ کریں اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا notification فوراں سے مل سکے